سینماوں کی جانب سے وقت نہ ملنے پر کئی پاکستانی فلمیں نمائش کا انتظار کر رہی ہیں جہاں نئے سال کے پہلے دو ماہ فلم ساس اپنی فلموں کی نمائش کیا کرتے تھے اب سینما مالکان کی جانب سے وقت ملنے کے منتظر ہیں رمہ سال کے پہلے مہینے نمائش کے لیے پیش کی جانے والی بھارتی فلمیں خاطرخواہ بزنس نہ کر سکیں وجہ تھی جیمز کیمران کی ریلیز ہونے والی انگلیش فلم ایوٹار جس کے بڑے پیمانے پر پریمیر کرائے گئے جن میں اہم شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ایک ماہ کے دوران ہی یہ فلم بڑی تعداد میں شائکین کو سینما لانے میں کامیاب رہی ایوٹار جو ہے یہ ویسے تو اپنی اس کی جو امیجری ہے تکنالوجی میں جو ایک چینج آیا ہے ایک نئی چیز 3D کے حوالے سے وہ ایک بڑی اس کی ایک فیسنیٹنگ چیز ہے بھارت میں شدت پسندوں کی تنقید کا شکار ہونے والی شاروخ خان کی نئی فلم مائنم اس خان کو فروری میں پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا موسیقی اس فلم کو پاکستان میں بھی پذیرائی ملی اور سینما مالکان نے اس فلم کے لیے کئی اور فلموں کی نمائش کو بھی موخر کر دیا جبکہ مائنم اس خان کو فلمی شائقین کی جانب سے اچھا ریسپونس ملا یہ وہ سبجیکٹ انہوں نے بتایا ہے جو ایکشول میں نائن الیون کے بعد پاکستانیوں نے فیس کیا تھا اور جو انہوں نے بتایا تھا کہ جب بھی پاکستانی جتنے بھی امریکہ میں جاتے تھے تو ان کو ٹیک کیا جاتا تھا کہ پاکستانی ٹیررسٹ ہیں آنے والے دنوں میں کارتک کالنگ کارتک کی نمائش کو موخر کیا گیا ہے جبکہ دوسری فلم ہتھیتی کی نمائش مارچ کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے سینماوں میں پاکستانی فلموں کی کمی کو محسوس کیا جاتا ہے لیکن شائقین کے نزدیک بھارتی فلموں کی نمائش سے سینما فروغ پا رہا ہے اور مستقبل میں فلموں کی نمائش سے سینما کی تعداد بڑھنے کے بعد پاکستانی انڈسٹری کی جانب سے بھی بڑے بینر کی فلموں کی توقع کی جا سکتی ہے شاہد حسین سما لہور